ایک شخص کا نام لیا گیا اور اس کے لیے پھر یہاں پر فاتحہ نہیں کرائی گئی میرے حال میں یہ جو طاقت کے نشہ میں مست لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آج کا یہ دن بھی نشان عبرت ہے اس ہاؤس میں ان کی فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا اور مشکل سے ایک ممبر کو تیار کیا گیا اور باقی چلیں وہ تو ہو گیا لیکن پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی جوڈیشل ہیسٹیو میں وہ واحد شخص ہے جو غداری کے مقدمے میں سنگین غداری کے مقدمے میں سضای آفتہ ہے اور ہی واس کنوکٹڈ اور وہ کنوکشن میں جو فیصلہ تھا وہ بھی بڑا کلیر تھا اس میں جو جو کچھ لکھا گیا تھا وہ بڑا کلیر تھا کہ اگر وہ نہ ہے اپنی زندگی میں تو اس کے بعد پھر کس طریقے سے اس فیصلے کو ایکزیکیوٹ کرنا ہے تو بجائے اس کے وہ سٹیٹ پروٹوکول لیا جا رہا ہے یہاں سے تیارے بجوائر جائے ہیں اور خصوصی تیاروں میں ان کو لائے جا رہا ہے تو میرے خان میں جناب ایڈپٹی سپیکر صاحب یہ پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ بھی مزاک ہے پاکستان کی عائین کے ساتھ بھی مزاک ہے اور یہ جو انسٹیوشنل بریک ڈاؤن یہاں پر ہم پہلے ہی سے دیکھ رہے ہیں تو پھر تو بڑا واضح ہو جائے گا کہ کچھ افراد یہاں پر ایسے ہیں یا کچھ ادارہ یہاں پر ایسے ہیں جو کہ تمام تر قوانین سے بھی یہاں پر بلاتر ہیں تمام تر قوانین سے بلاتر اگر ایک انکٹ بھی ہو جائے تو ان کو اس مل میں سزا نہیں بلکل تھا پروٹوکول دیا جائے گا تو وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتا ہوں میرے خان میں یہ اگر حکومت نے کنون کو کچھ پروٹوکول دیا سرکاری عزاز کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو میرے خان میں تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کریں شکریہ جی آپ کا پوائنٹ آیا جی اور دوسرا پرویز مشرف صاحب جو پاکستان کے پریزیڈنٹیورٹ میں ٹھیک ہے جی آپ لوگ جب نہیں مانتے ہیں تمہیں تو مشتاق صاحب آپ دعا کریں یہ جو ترکی میں زلزلہ ہے جی ترکی کے لیے مشتاق صاحب میسٹر چیئرمن میں ترکی اور شام اور دوسرے ممالک میں جو زلزلہ آئے ہوں اس کے لیے دعا کروں گا پرویز مشرف کے لیے نہیں کروں جی آپ بتائیں سنا بھی کوئی بتا رہی ہے جی سنا ایک منٹ سنا اگر دعا جی سر مشرف کے لیے دعا کرنا میں کیا حرد ہے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میری قضاری سن لیتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں سر دعا تو انہیں کر رہے ہیں آپ لوگوں نے کہہ دیا یا اس میجورٹی میں جو کہا میری صرف اتنی میں نے پہلے اپوزیشن لیڈر صاحب گزارش کی کیونکہ پاکستان کی صدر ہے مر گئے تھے لیکن اپوزیشن سارے حکومت کہتا ہے نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں جی مشتاق صاحب آپ دعا کریں ترکی ہو میں ترکی میں ترکی میں سو چھے میں ایک منٹ وہ آپ بعد میں کر لیے میں ترکی کے لیے دیکھیں ایک ہوتا ہے انفرادی گناہ ایک ہوتا ہے تشریف رکھیں نا جی آپ تشریف رکھیں نا جی ایک ہوتے انفرادی گناہ ٹھیک ہے جی بس آپ دعا کریں اجتماعی گناہ مافت نہیں ہوتے اس نے قوم کے ساتھ ساتھ بار گناہ اور فیصلہ نہ کریں سیڈیفائیر غدار ہے چلیں آپ اس کا فیصلہ نہ کریں نا جی آپ دعا چاہے بسم اللہ جی جی پلیز جی نہیں پرویز مشرب کیلئے دعا نہیں ہوگی پرویز مشرب کیلئے دعا نہیں ہوگی سر آپ پرویز مشرب کیلئے کوئی دعا نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا پرویز مشرب کیلئے پرویز مشرب نے آج بلوچستان اور خیبر پختنخواں میں آگ اس کی وجہ سے دو دفعہ آئین تو رہا ہے عدلیہ پر صاحب آپ تقریب نہ کریں وہ اجتماعی گناہ یار آپ دعا کریں مجتاق صاحب آن بطل صلی اللہ کا مجتاق مجتاق صاحب اس کو دعا کرنے دیں ترکی کے لیے ترکی ترکی شام کے مسلمانوں کے لیے اور دعا کریں مجتاق صاحب تقریب نہ کریں دعا کریں پرویز مشرب کیلئے نہیں سر دیکھیں جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو معاملہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے باقی جو ٹینئور ان کا گزرا ہے اس پر آپ یہاں بیعت کریں کچھ کریں مگر بھئی سے تو مسلمان بھئی سے تو انسان ہمارا فرض ہے کہ ہم جو بھی جانے پر اس کے لیے دعا کریں اور اسلام میں معاف کرنے کے بہت فضائل ہیں میں بہت سارے کمیٹس پڑھ رہا تھا جہنم رسید ہو گیا فیرون اور نمرود کے پاس پہنچ گیا ہمیں ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں حوصلہ دیا ہے اندر بھی حوصلے سے رہے آج بھی حوصلے سے ہیں اور الحمدللہ جب مجھے اس کی اطلاع میں نہیں تھوڑی دیر بیٹھ کر میں اپنے کمرے میں اس کے لیے دعا کی یا اللہ میں نے معاف کر دیا آپ بھی معاف کر دیں ہم یہی کہہ سکتے ہیں ہمارا حوصلہ ہونا چاہیے جتنا دکھ مجھے ہوا میں ہی جانتا ہوں جیلیں کاٹیں تکلیفیں کاٹیں لیکن ہمارا حوصلہ وہ ہونا چاہیے جو محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ ہے اے عزمتوں والی اللہ اے شان والی اللہ اے قدتوں والی اللہ اے رفعتوں والی اللہ یا اللہ جنرل پروید مشرف سے بہت زیادہ غلطیاں ہوئیں اتنی غلطیاں کہ اگر ان کو لکھا جائے تو کئی کتابیں بن جائیں لیکن بہرحال تیرے بندے تھے یا اللہ ہم مغفرت کی تجھ سے اپیل کرتے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے ان کی کمی کتاہیوں کو معاف فرما دے اور یا اللہ جنرل پروید مشرف کی سوچ کے جو پاکستان میں اور ہیں پوری دنیا میں ہیں ان سب کو ہدایت نصیب فرما دیں ان سب